حواتین انسانی معاشرے کا ایک لازمی اور قابل احترام کردار ہے جبکہ زمانہ جہلیت میں عرب میں عورت کے لیے کوئی قابل ذکر حقوق نہ تھے عورت کی حسیت کو ماننا تو دور اس کو معاشرے میں زندہ بھی رہنے کا حق تک نہ تھا معاشرے میں عورت کا مقام اور مرتبہ ناپسندیدہ تھا ممزلوم اور ستائی ہوئی تھی ہر قسم کی بڑائی اور فضیلت صرف مردوں کے لیے تھی حتیٰ کہ عام معاملات زندگی میں بھی مرد اچھی چیزیں ہدھ رکھ لیتے اور بیکار چیزیں عورتوں کو دیتے عورت کو مرد کے مقابلے میں نسبتاً کم تر سمجھا جاتا تھا یہی نہیں بلکہ عورت کی حسیت کا اقرار تو دور وہاں تو عورت سے اس کے جینے کا حق تک چھین لیا جاتا تھا اس لیے تو وہ لوگ لڑکی کے پیدا ہونے پر غصے میں ہوتے اور انہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے قرآن پاک میں ان قوموں کے اس طرزی عمل کی اقاسی سورہ نہل میں یوں کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے اور جب میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی حبر سنائی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے سے بھر جاتا اور لوگوں سے چھپتا پھرتا اس بری حبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی اب یہ سوچنے لگتا کہ اسے زلط اور سوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے حبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں مردوں نے عورت کو ہمیشہ اپنی عیش اور عشرت پرستی کا ادنا حربہ اور ذریعہ تصور کیا اور جو معاشرے میں اس کی حصیت ایک ذرحریت کنیز کسی بن کر رہ گئی اقوام عالم کی تاریخ کے متعلی سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تہذیب کی تباہی ایسے حالات میں ہوئی جب عورت اپنی صحیح حصیت کھو بیٹھی اور مرد کے ہاتھوں میں علاکار بن کے بہ گئی اسلام کی آمد عورت کے لئے غلامی زلط، ظلم، استحصال کے بندنوں سے ازادی کا پیغام تھی اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلعہ کما کر دیا جو عورت کی انسانی وقار کی منافی تھی اور عورت کو وہ حصیت اتا کی جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تقریم کی مستحق قرار پائیں جس کے مستحق مرد ہیں اللہ تعالیٰ نے تحلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں رکھا ہے اس طرح انسانیت کی تقوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں ہے شادہ باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پدائش کی ابتداء ایک جان سے کی پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا پھر ان دونوں میں سے بکسرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک عمل کا عجر دونوں کے لیے برابر قرار پایا ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی اس کو پاکیزہ زندگی اور جنت میں داخلے کی ہشبری ملے گی سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کوئی نیک عمل کرے ہاں مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے انہیں ضرور ان کا عجر بھی عطا فرمائیں گے ان کے اچھے عمال کے عوض جو وہ انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور پاکیزہ زندگی دنیا اور آخرت میں عطا کیے جانے کی ہشبری کو نیک عمل کے ساتھ مشروط کیا ہے جس طرح دوسرے مقام پر نیک عمال کو جنت کے داخلے اور زیادہ رزق کے ساتھ مشروط کیا سورہ المومن نے ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے بھرائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی قدر اور جس نے نیکی کی ہاں مرد ہو یا عورت اور مومن بھی ہو تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا اسی طرح سورہ المران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا ہاں مرد ہو یا عورت اسی طرح دین اسلام نے مرد اور عورت کو برابر کا مقام عطا فرمایا بلکہ عورت کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی بھی قدیم اور جدید تہذیب نے نہیں دیا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل امان کی جنت ماں کے قدموں تلے قرار دے کر ماں کو معاشرے کا سب سے زیادہ مکرم و محترم مقام عطا کیا اسلام نے نہ صرف معاشرتی اور سماجی سطا پر بیٹی کا مقام بلند کیا بلکہ اسے وراست میں حق دار ٹھہرایا اس دنیا میں عورت کے تمام روپ اور کردار کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا اب جس دور میں عورت ہو جس مقام پر ہو اور اپنی حصیت کا اندازہ کرنا چاہے تو وہ ان کرداروں کو دیکھ کر اپنی حصیت کو پہچان سکتی ہے عورتوں میں بہترین چار عورتیں ہیں حضرت مریم حضرت حدیجہ تلکبرا حضرت سیدہ فاطمہ تلزاہرہ اور فیرون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ان چار عورتوں کی طرف اشارہ فرما کر حقیقت میں چار بہترین کرداروں کی نشانگی فرما دی گئی ہے اور وہ کردار جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوئے اور اس مقام سے سرفراز فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا وہ کردار کیا ہے ایک ماں کا کردار حضرت مریم بنت عمران ایک عظیم بیوی کا کردار حضرت حدیجہ تلکبرا ایک عظیم بیٹی کا کردار حضرت فاطمہ تلزہرہ اور ایک عظیم عورت کا کردار حضرت آسیہ علیہ السلام ان چاروں کرداروں پر نظر دھڑا کر ہر عورت اپنی حسیت کو پہچان کر اپنے کردار کو متین کر سکتی ہے کہ وہ کون سے راز تھے جنہوں نے ان حسنیوں کو حیرن نسا کے لقب سے سرفراز کیا